بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی اندلس شمالی فیقہ سے بہت مختلف تھا آخر کار کوچھ کا دن آن پہنچا تاریخ بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تداد سات ہزار تھی اس تداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے یہ تمام لشکر بربروں کا تھا جولین نے انہیں چار بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملحہ اور جہاز ران دیئے تھے یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں سات ہزار آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے تاریخ بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر اکست ہونے لگا تو اس نے کہا آپ تک سے فتح کا بیغام پہنچے گا یہ نہ بھونلا ابن زیاد موسیٰ نے کہا کہ دشمن کے دیداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے دشمن کے دیداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گناہ ہی رہی ہے تاریخ بن زیاد نے کہا میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں میں نے گزشتہ را خواہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ حمد اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا فتح تمہاری ہی ہوگی جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحلوں پر موجود ہزاروں مردوں عورت اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہی لے لگے عورتوں کے آنکھوں میں آنسو تینے لگے ان سات ہزار مجاہدین میں سے بیشتر کو ہندلس میں ہی دفن ہونا تھا وہ اللہ کا پیغام سمندربار پچھانے کے لئے ہمیشہ کے لئے نظروں سے اوجل ہو رہے تھے تاریخ نو جلائی 711 عیسویں تھی جہاز ایک سالی مکان پر لگے جو کیپلے کلاتا تھا پھر اس کا نام جبلے تاریخ ہو گیا جو آج تک قائم ہے جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو تاریخ بن زیاد نے لشکر کو فوجی تربیت میں کھڑا کر دیا جہازوں کے ملحوں کو اس سے الگ کھڑا کیا تاریخ خود گھوڑے پر سوار بلند جگہ پہ کھڑا تھا چاروں جہازوں کو آگ لگا دو تاریخ نے ملحوں کو حکم دیا جہازوں کو چلا دینے کا حکم ایسا ہی سلار دے سکتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو بربرو تاریخ نے بنے بربر لکشر سے کہا جہازوں کو آگ لگا دو ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی تاریخ بن زیاد اپنے لشکر سے مخاطب ہوا اس کی آواز میں پچھلے کی کرچ اور کڑک تھی وہ بربر تھا پورا لشکر بربر تھا لیکن تاریخ بن زیاد نے اپنے لشکر سے بربر زبان کے پیچھے عربی میں خطاب کیا تمہارے سامنے دشمن پیچھے سمندر ہے نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر اب اس کے سوا کوئی چارنی کے تم صبر حمد سے کام لو تمہاری ذرا سی بزدری تمہارا نام و نشان مٹا دے گی تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ ہتھیار بہت زیادہ ہیں تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں اگر تم نے شجاہ سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی تمہاری بردری مٹ جائے گی اپنی آن اور اپنی عزت کا تحافظ کرو اور دشمن کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دو اس کی طاقت کو تباہ کر دو میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرارہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پہ نہیں اکسارا جاؤں میں خود نہ لڑوں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی تم اس ملک کی ہر شاہ کے مالک تم ہوگے امیر المومنین ولیت بن عبد المالک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے اس وقت تارک بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا کہ بستی کے لوگ قریب آئے لشکر کو دیکھ کر روک گئے مگویس رومی لشکر کے اسی پہلوں میں کھڑا تھا جس پہلوں سے تمہار شاہیوں کا حجوم آیا تھا مگویس نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ تمہاراں تمہاری شاہیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو واپس نہ جانے دیں تمہاری شاہیوں میں جوان لڑکیاں جوان عورتیں بھی تھی جو چیختی چلاتی بھاگنے لگی بچوں کے چیخ اپوگار الگ تھی مردوں نے عورت اور بچوں کو اپنے گھیرے میں لیا اور گھوڑ سواروں نے ان سب کو گرفتار کر لیا مگویس تمہاریوں کے پاس چلا گیا ایک بڑے ملہا نے کہا تم کوئی بھی ہو جہاں کئی سے بھی آئے ہو مجھے یہ بتو کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے مٹ درو مگویس رومی نے کہا اپنے جہازوں کا ہم نے خود آگ لگائی ہے پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے بڑے ملہا نے کہا کیا تم کزاک ہو ہمیں کزاک ہی کہلو مگویس نے کہا لیکن تمہارے کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا مان دیا بڑے ملہا نے کہا لیکن یہ سن لو شاید تمہیں ہم پر رحم آ جائے ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں اب تمہارے عزت محفوظ رہے گی مگویس رومی نے کہا پھر ہمارے عید کے یہ گھوٹ سوار کیوں کھڑے کر دیئے ہیں اس لئے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی دلانہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے مگویس رومی نے کہا ہم آگے نکل جائیں تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا تارک بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کے ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بھی ایک خبری میں دبو چلے گا ایک خیال تھا جس وقت مگویس رومی ماہگیروں اور مولاؤں کو تسلیعیں دے رہا تھا اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جنرل تھیوڑو میر کو حیرزدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے یہ آدمی چٹان پر مچود تھا جو اس وقت اس فوجی نے تھیوڑو میر کو تمامتہ تفصیل بتا کر کہا ان میں سے لشکر اترا گھوڑے اتارے گئے سمان اتارا گیا اور ان لوگوں نے جہازوں کو آگ لگا دی آگ لگا دی تھیوڑو میر نے حیرزدہ ہوگر پوچھا میں نے کچھ جہازوں کو جلدے دیکھا ہے تھیوڑو میر نے فوراں چوکیوں کی طرف گھوڑ سوار کا سید اس حکم کے ساتھ دڑائے کہ تمام نفری اور پیادے سوار اس کی چوکے پر پہنچیں اور جنگی سازو سمان اپنے ساتھ ضرور لائیں اس کے پاس جو فوج فوراں جمع ہو گئی اس کی تداب پندرہ ہزار کے قریب تھی جن میں کم و پیش ایک ہزار گھوڑ سوار تھے سازو سمان اور تداد کی لحاظ سے یہ فوج تارک بن زیاد کی فوج سے بردر تھی اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ لیے حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی جہاں اس سے فوراں رسد اور کمک مل سکتی تھی تارک بن زیاد کی فوج کی تداب سات ہزار تھی جن میں گھوڑ سوار سکت تین سو تھے مسلمانوں کے ہتھیار بھی روائی تھی ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے جہاں کی زمین بھی ان کے دشمن آسمان بھی ان کا دشمن وہاں بچہ بچہ ان کا دشمن تھا انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی اوپاس اور جولین تارک بن زیاد کو ساری تفصیل بتا رہے تھے ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا جولین نے کہا اگر یہ فوج کا بلس وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی اس فوج کی تداد ہم سے زیادہ ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے اس وقت مسلمانوں کے یہ سات ہزار فوج جہازوں سے اتارا ہوا سمان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو بیش قدمی کے لئے تیار کر رہے تھی تارک بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لئے پڑاؤ ہوگا کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار گھوڑا دڑھاتا ہوا تارک بن زیاد جولین اور اپاس کے پاس آ رکا فوراں تیار ہو جاؤ اس نے ہامتی ہامتی آواز میں کہا اندلس کے فوج کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے فاصلہ زیادہ نہیں ہے ابھی پہنچ جائے گی یہ کون ہے تارک بن زیاد نے پوچھا یہ میرا آدمی ہے جولین نے کہا اس کا نام ہنری ہے جب تارک بن زیاد کی فوج اندلس کو روانہ ہونے لگی جولین اور اپاس ساتھ جا رہے تھے فلورنڈا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا اس نے ہنری سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو فلورنڈا نے ہنری سے کہا میں یہ پہن کا جہاز میں سوار ہو جاؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے پرارٹرک سے انتقام لوں گی ہنری اسے روکتا رہا اور وہ جذباتی ہو گئی جذبات سے نہیں اکل سے سوچو فلورا ہنری نے کہا تم زخمی بھی ہو سکتی ہو قتل بھی ہو سکتی ہو اور اگر تم زندہ پکڑے گئے تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ روٹرک کے فوجی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے فلورنڈا چھپ ہو گئے جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو پھر یوں کرو ہنری ہنری نے کہا میں تمہاری بیستی کا انتقام لوں گا روٹرک میرے ہاتھوں مرے گا ایک وعدہ اور کرو فلورنڈا نے کہا اس کا سر کاٹ کر یہاں لاؤ گے میں اس کے سر کو کووارا کتوں کے آگے بھیک ہوگی وعدہ ہنری نے کہا میں اس کا سر لے آنگا تارک بن زیاد اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے اپنی فوج کو فوری تیاری کا حکم دیا وہ دوڑتا ہوا جب لے تارک پہ چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بھائے زمین کا اجازہ لینے لگا اس کے سامنگیس رومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کا صلاح ابو ذروہ تریف بن مالک تھا وہ اپنی پسند کا میدان نے جنگ منتخب کر رہا تھا اس نے ایک ایسے لکے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکرییاں تھی ان پر سبزہ تھا تارک بن زیاد نے اپنے سلاروں سے کہا تمام گھوڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو تارک نے اپنے سلاروں سے کہا کہ گھوڑ سواروں کو کوہو کے اشارے کے منتظر رہیں اس نے سلاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور حیادہ ہدایات تھی پھر وہ چٹان سے اتر آیا اطلاع ملی کہ اندرس کی فوج آ گئی ہے تارک بن زیاد اپنے ساتھ دستے لے کے آگے چلا ہے ادھر سے تھوڑو میر بھی آ گیا اس نے بلند آواز سے پوچھا یا کیا لینے آئے ہو اور تم لوگ کون ہو تارک بن زیاد نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے اتنے میں جولین نے کہا اسے میں جواب دوں گا جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا تھوڑو میر کے جواب میں بلند آواز سے بولا ہم اندرس لینے آئے ہیں او نمک حرام تھوڑو میر نے للکار کر کہا تو ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے یہ کن لوگوں کا ساتھ لیا ہے یہ تری اپنی فوج نہیں تو پہلے یہاں لوٹ مار کر کے گیا ہے اس لئے تو سمجھتا کہ اب زندہ واپس چلا جائے گا ہوش میں آ اور ان جنگلیوں کو اس لشکر کو واپس لے جا میری فوج دیکھ تیرے پاس تو گھوڑ سوار بھی نہیں میرے لشکر کو دیکھ تیرے لشکر سے دنگنا ہے تارک بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھوڑو میر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں تارک بن زیاد نے دبلے جنگ بجانے کا حکم دیا دبل بج اٹھا اور تارک نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ کر دیا تھوڑو میر اس کھمنٹ میں مطلع تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج ہے اور ایک ہزار گھوڑے ہیں مسلمان نارہ تقبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تھوڑو میر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا اسے خود لگنے کی ضرورت نہیں تھے اسے فتح کا یقین تھا ادھر تارک بن زیاد اپنے حملہ ورد دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لئے ہی زندگی اور موت کا معاملہ ہے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جہاز جلا دیے گئے تھے کچھ ہی دیر بعد تارک پیچھے ہٹنے لگا اس کے مہادت کمانداروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا انہیں زندہ نہ جانے دینا تھوڑو میر کی للکار بلند ہوئی یہ بھاگ رہے ہیں بھاگ کے نہ جائیں ہر ایک کو کار دو ان کے پیچھے جاؤ تارک بن زیاد نے اپنے دستوں کے ساتھ تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اسی تیزی کے ساتھ دشمن نے بھی ان کا پیچھا کیا تارک نے اپنے فوج کو تین حصوں میں تقسیم کا رکھا تھا اور درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور وہ ان دستوں کے ساتھ پسپا ہو رہا تھا پسپائی تیز ہو گئی نعرے خموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آگئے جہاں گنے درختوں کے بہت آتی اور ایک طرف لمبی ٹھیکری تھی اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیر برسنا شروع ہو گئے مسلمان تیر اندار ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیئے اندلس کے ان دستوں پر پیاتوں کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے اس لئے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو تارک نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز تستے کے کماندار کو دی تھی دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا اور تارک کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کو جال میں لائے جائے یہ چال کامیاب رہی اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگیں تارک بن زیار نے حکم دیا ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ چاہے بڑی بلندہ واصلہ یہ اعلان ہونے لگا تھیوڑوں بیر اپنے ان دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا اس کے پر ابھی بہت فوج تھی ادھر مسلمانوں کی فوج کے دو حصے ایک دائیں اور دوسرا پائیں کھڑے تھے تھیوڑوں بیر نے ایک کی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا تارک کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور پائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائیں بربر مسلمان بہت خونکھارا اور جنگویو تھے لڑنا مرنا اور ماننا ان کا مشکلہ تھا اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک اور مقصد دے دیا تھا اور تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے پہلے وہ اپنے اپنے قبیلی کے نام پہ لڑا کرتے تھے خود ایسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فائل میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا بڑے پادری بھی شاہی خاندان کی افراد کی طرح عیش و شرط میں زندگی گزارتے تھے اندلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے لیکن ایسائیوں نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت میں محفوظ نہیں تھی مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبہ روپنی روایات کے مطابع رکھا تھیوڑوں کو تبکہ تھی کہ اس کی فوج ان قلیل تدار مسلمانوں کو کار کے پرے پھینک دے گی لیکن اس پر اکب سے قیامت ٹوٹ پڑی اس کا بندوبست تاریک نے پہلے ہی کار رکھا تھا تاریک نے دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکروں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر اکب سے حملہ کریں تویوڈو میر کے لیے تاریک کے یہ چار غیرمت ہوا کوئی تھی اس کا خیال تھا کہ اس کا اکب محفوظ ہے تاریک نے اکب سے حملے کی قیادت ہوت کی تھی تاریک تین سو گھوٹ سواروں لگ بل دو ہزار پیادوں کے ساتھ اکب سے اندلسوں پر جھپٹا ان کے جنرائل تھیوڑوں میر کو پتا چلا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفا ٹوٹ پڑی ہے اور ان کے کمک پیش دو ہزار آدمی کٹ چکے تھے اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ ہونناک اور کرمناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت تاری کر رہے تھے